حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لگتا ہو اس کے لئے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ پڑوسی کا حق کیا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمایا اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اسے دو اگر وہ تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کرو اگر وہ اپنی ضرورت کے لئے قرض مانگے تو اسے قرض دو اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو اسے قبول کرو اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے تسلی دو اپنی ہانڈی میں گوش پکنے کی مہک سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تنگ دستی کے وجہ سے وہ گوش نہ پکا سکتا ہو مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کیوں اس کے گھر کی ہوا رک جائے مگر یہ کہ اس کی اجازت سے ہو